موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگلا سوال بھی دیکھ لیتے ہیں انٹرا ڈے سے متعلق ہے کہ انٹرا ڈے کی جو ٹریڈ ہے یہ اسلام کی روح سے جائز ہے کہ نہیں پہلے سمجھنے وہ لوگ جو انٹرا ڈے ٹریڈنگ ہوتی کیا ہے آپ دن میں کسی وقت ایک ٹریڈ اٹھاتے ہیں سٹاک مارکٹ سے سیکیورٹی اٹھاتے ہیں اور دن ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ سیکیورٹی آپ نکال دیتے ہیں اس میں پروفٹ بھی ہو سکتا ہے لاؤس بھی ہو سکتا ہے تو بظاہر دیکھنے میں تو انسان کہہ رہا ہے کہ پروفٹ لاؤس ہے اور اس میں کیا غلط ہو سکتا ہے اسلام پروفٹ لاؤس کی تو اجازت دیتا ہے تو بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ انٹرا ٹریڈ میں چلے جاتے ہیں انٹرا ڈے ٹریڈنگ میں چلے جاتے ہیں اور کرتے ہیں روز کا ماملہ لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ کہ انٹرا ڈے ٹریڈنگ میں ڈیلیوری سے پہلے خرید و فروخت کی صورت پائی جاتی ہے آپ نے ایک چیز اٹھائی سیکیورٹی اٹھائی اس کی ڈیلیوری آپ کو نہیں ہوئی آپ نے اس کو بیچ دیا تو جب ایک چیز آپ کی ہے ہی نہیں وہ آپ نے کیسے بیچ دی تو یہ تو ایک طرح کا جوا یا سٹا ہو گیا اس لیے شیرز مارکٹ میں انٹرا ڈے ٹریڈنگ کو ناجائز قرار دیا گیا ہے تو اسی وجہ سے کیونکہ آپ کی جب ملکیت ہی نہیں ہے تو آپ نے کیسے بیچ دیا اچھا کبھی کبھی علماء کو اس میں یہ ہوتا ہے کبھی کبھی آپ پوچھتے ہیں مولوی حضرات سے تو اس کو صحیح سمجھ نہیں پاتے وہ اس کو ٹریڈنگ سمجھتے ہیں کبھی ٹریڈنگ ہے نفع نقصان ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ ٹھیک ہے کر لو لیکن چونکہ ان کو اس چیز کے بارے میں پتا نہیں ہوتا کہ بھئی اسلامی شیرز اور انویسمنٹ میں آپ ڈیل کر رہے ہیں لیکن انہیں جب بتایا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس شیر کی ڈیلیوری تو تین دن کے بعد آتی ہے ڈیمٹ اکاؤنٹ میں تو جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے ہم اس کو بیچ سکتے ہیں کہ نہیں تو پھر وہ کہیں گے کہ نہیں جی اس کو نہیں بیچ سکتے وہ تو آپ کی ہے ہی نہیں تو خیر بارال آئی ہوپ کے اسے معاملہ واضح ہو گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں